چیئرمن پی ٹی آئی سابق چیئرمن پی ٹی آئی کی اس پر سر کیا بنا چیمبر میں سماعت ہوئی ہے جی چیمبر میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ایشو ہے یہ چونکہ فل بینچ اس بھی سماعت کر رہا ہے اور جو مین کیس ہے جس میں الیکشن کمیشن اور پاکستان نے پوشا خانہ کی ججمنٹ دی تھی وہ بھی فل بینچ کے سامنے ہے جو میں فائیو میمبر بینچ تو یہ کیس بھی وہی سماعت کریں گے ہم نے دیکھا ہے کہ جو آپ نے پیٹیشن فائل کی ہے ایک تو سابق چیئرمن کی پانچ سال کے ناہلی ہے اور دوسرا انٹرہ پارٹی الیکشن سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے اسی طرح کی دو درخواستیں اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی دائر ہو چکی ہیں پہلے بھی اسی طرح کا کیس ایک یہاں پر دائر ہوا ایک وہاں پر دائر ہوا تو یہ ہو گیا رہا ہے کہ آپ پارٹی کے حدہ در بھی ہیں تو کس طرح سے یہ سارا نظام چل رہا ہے جی دیکھیں جہاں تک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر پہلے ایک ایک پوائنٹ کو دیکھتے ہیں انٹرہ پارٹی الیکشن کی نوٹفکیشن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی چیلنج ہو گئی ہے مجھے نہیں خبر کہ وہ چیلنج ہوئے میں بلکہ بڑا میرا خیال ہے بڑا کلیریٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ پارٹی کی انسٹرکشنز ایک بڑی سمپل ہیں اور وہ یہ ہے کہ میں نے ہی یہ فائل کیا ہے وہ ہی پارٹی کی طرف سے اگر کسی اور شخص نے انڈویجول یا ذاتی حیثیت میں کر دیا ہو تو اس کا میں نہیں کہہ سکتا میں جانتا نہیں جہاں تک دوسرا کیس ہے ہم نے نوٹفکیشن چیلنج کی ہے جس کے اندر عمران خان صاحب کی ڈسکولیفکیشن ہوئی ہے اگین میں دوبارہ سے کہہ دوں کہ عمران خان صاحب کی طرف سے میں نے ہی پیٹیشن فائل کی ہے مجھے نہیں علم کے کوئی اور پیٹیشن اگر کسی نے کر دی ہے ذاتی حاصلت میں اسلامباد میں یا کہیں تھی اور جگہ پہ کیس پر فرق تو پڑے گا پھر اس طرح سے اگر ایک درخواست دو جگہوں میں چل رہی ہو تو دیکھیں جو حق ہے جس بندیر کا حق ہے فائل کرنا وہ ہے عمران خان صاحب تو وہ جہاں فائل کریں گے کیس اگر اسلامباد سے ہے تو پھر وہ ادھر آ جائے گا یا آ جانا چاہیے پہلے تو نہیں آیا پہلے نہیں آیا آپ بلکل درست فرمارے ہیں آپ شاید اس ویڈرول والے کیس کی بات کریں جی میں ویڈرول والے کی آپ نے تو کافی زور لگایا کہ کیس دے دیں وہ بڑی عجیب و غریب بات ہے فرنکلی اور میں حال ہے تاریخ میں پہلی بار ایسے ہوا ہے بلکل اس طرح ہے کہ ہم عدالت سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سماعت نہیں کرنی اس کیس کی اسلامباد ہائی کورٹ عدالت کہہ رہی ہے کہ ہم نے سماعت کرنی ہے اور اگر آپ نے نہ سماعت کی تو آپ کو نقصان ہوگا تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نقصان ہونے دیں وہ ہمارا جام جانے ہم ادھر فل بینچ کے سامنے چلانا چاہتے ہیں کیس ہماری رائٹ ہے ایک میرا سوال یہ ہے کہ جب بھی کسی شخص کو سزا ہوتی ہے تو وہ پانچ سال کے لیے ناہل ہو گیا تو اس کی سنٹینس تو سسپنڈ ہو گئی لیکن جو سزا ہے وہ برقرار رہتی ہے تو پھر آپ نے کیا گراؤنڈ لی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہان صاحب الیکشن لڑ سکتے ہیں جی دیکھیں جہاں تک تو آرٹیکل سکسٹی یہ جو آرٹیکل سکسٹی ٹو ون پی ہے جو کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص کنوکٹ ہو جائے تو اس کو سزا ہو جائے تو پھر وہ ناہل ہوتا ہے اس کے دو کنڈیشنز ہیں ایک کنڈیشن ہے کہ کنوکشن ہو اور دوسری کنڈیشن ہے کہ اس کا سنٹینس ہو یعنی کہ سزا بھی ہو اور سزا دو سال سے زیادہ ہو اگر سزا سسپنڈ ہو جائے یعنی کہ دو سال کی جو سزا ہے وہ سسپنڈ ہو گئی تو اس کا مطلب وہ اگزیسٹی نہیں کرتی اگر وہ اگزیسٹ نہیں کرتی تو پھر وہ جو دو کنڈیشنز ہیں آرٹیکل سکسٹی ٹو ون پی کی وہ لاغو نہیں ہوتی اچھا ایک اور دوسرے لاغو نہ ہو تو پھر آپ ڈسکولیفائی نہیں ہو سکتے کیا نواز شریف اس وقت الیکشن لڑ سکتے ہیں وہ اہل ہیں کوئی قانونی قدگن تو نہیں ہے ان کیس کے وہ الازیزیہ میں وہ بری ہو جاتے ہیں جو لائف ٹیم بین تھا وہ ہے یا نہیں ہے جی دیکھیں ایک کیس میں تو وہ ہو گئے ہیں الازیزیہ میں بھی ازیون کریں ایک سیکنڈ کے لئے کہ وہ آہ اس میں بھی بری ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے پاس ابھی بھی ایک بہت بڑی ان کے سامنے ہرڈل ہے بڑا بہت بڑی مشکل ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ پنامہ کیس سپریم کورٹ آف پاکستان کے کیس میں بھی وہ ڈسکولیفائی ہو چکے ہیں اور دا حیات ڈسکولیفائیڈ ہیں آہ اب جو انہوں نے ایک آہ ایک قانون لے کے آئے ہیں ایک قانون لے کے آئے ہیں اس کا مقصد یہ تھا اور ارادہ یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ جو کیس ہے اس کو ختم کر دیں لیکن ابھی ریسنلی آپ نے کیس ایک سپریم کورٹ کا سنا اس میں انہوں نے کہا کہ آپ ماضی میں جا کے یعنی ریٹروسپیکٹیولی آپ ایک کیس کی ججمنٹ کو تبدیل نہیں کر سکتے تو میری نظر میں یہ جو ترمیم آئی ہے یہ مستقبل میں تو جا کے آپ شاید کر سکتے ہیں کہ اس کو پانچ سال کی ناہلی ہوگی لیکن جو ماضی کی ججمنٹ ہے اس کو تبدیل نہیں کرتا اس کے لیے نواز صریف صاحب کو عدالت میں جانا پڑے گا سپریم کورٹ جانا پڑے گا سپریم کورٹ سے تبدیل کرانی پڑے گی اپنی ججمنٹ یعنی یہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے جو الیکشن ایک میں ترمیم ہوئی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا نواز صریف صاحب کو فائدہ نہیں ہوگا آنے والے لوگوں کو شاید ہو جائے لیکن جو ماضی کی ججمنٹ ہے اس پہ اثر انداز نہیں ہوگی اگلی بات یہ ہے کہ میری نظر میں ٹھیک ہے الیکشن ہونے جا رہے ہیں آٹھ فر وی دوہدار چوبیس کو بالکل ہونے جا رہے ہیں جی الیکشن شیڈیول بھی آنے والا ہے اور الیکشن بلکل ہونے جا رہے ہیں شکوک و شباب سامنے آ رہے ہیں لوگوں کے اس کا قصوروار میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ابھی تک شیڈیول انانس نہیں کیا اس لیے یہ ابحام ہے کنفیوجن ہے ان کو چاہیے تھا کہ اب تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری جو ہے کہ یہ جی سپریم کورٹ کے سامنے انہوں نے کمیٹ کیا تھا الیکشن شیڈیول انانس کر دیتے بشاک الیکشن کا شیڈیول شروع ہوتا چودہ جنوری سے لیکن آج کے دن انانس کرنے میں کیا حرج ہے تو ہان صاحب الیکشن سے پہلے باہر آ کے الیکشن لڑنے کے لیے آپ کو نظر آ رہے ہیں دیکھیں کوشش تو ہو رہی ہے کہ وہ باہر آ کے لڑیں لیکن جیل سے لڑنے میں بھی کوئی ممانیت نہیں ہے یعنی لڑ سکتے ہیں الیکشن میری نظر میں لڑ سکتے ہیں اس وقت وہ الیکشن پی ٹی اے کے پاس کینڈیڈیٹ کہاں سے آئیں گے کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے سارے تو جو پرندے آئے تھے وہ اڑ کے چلے گئے ہیں تو پی ٹی اے تو خالی ہے اب اس وقت آہ نہیں پی ٹی کے پاس آہ کینڈیڈیٹس آہ تو میں آپ کو میں کنوا دوں آپ کو علم سے بتا سکتا ہوں کہ بہت سارے ہیں بہت سارے ہیں بلکہ آہ ہر سیٹ پہ ہر سیٹ کے لیے لسٹ لمبی ہے اور یہ ہر سیٹ کے لیے ہر سیٹ کے لیے لسٹ لمبی ہے اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے علم ہے میں کوئی انفرمیشن پہ نہیں بیس کر رہا ہے ابھی چھپے ہوئے ہیں وہ الیکشن شیڈیول اناؤنس ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو کینڈیٹ لسٹ بھی آ جائے گی